میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پوراہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو چالیس میں سال میں اعلان نبوت کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد لگتار تقریباً ساڑھے نو سو سال تک آپ اللہ تبارک وطالعہ کے دین کے طرف بلاتے رہے اور آپ پر صرف آپ کی قوم کے بہتر نفوس قدسیہ ایمان لائے گویا کہ جتنے بھی قوم کے لوگ تھے سب نے ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے آپ کو رد کر دیا آپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اس طرح عذاب ان کا مقدر بنا اور وہ نیست و نعبود کر دیئے گئے یہ واقعہ چل رہا ہے آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آپ پہ کچھ تانہ زنی کی اعتراضات کیے پہلا یہ کہا کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں تو پھر ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ ہمیں حقیر ترین لوگ ہیں تو گویا کہ ان کا کیونکہ آگے جو جس طرح کا اسلوب آیا ہے آیات کا گویا کہ ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان کو دور کریں یہ تو حقیر قسم کے لوگ ہیں پھر کچھ سوچا جائے اور تیسرا یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت دی ہو لہذا ہم تو معدللہ آپ کو جھوٹا ہی گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں اگر پیغام گویا کہ انہوں نے ایک اپنا مایار بنا لیا اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک مایار بنایا کہ پہلے بات تو یہ کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہوتا ہماری مثل نہ ہوتا دوسری بات یہ کہ اس کو ہم پر کسی بھی لحاظ سے کوئی فضیلت ہوتی یہ افرادی قوت اس کے پاس زیادہ ہوتی مال و دولت زیادہ ہوتا اور تیسے بات یہ کہ اس کا ساتھ قوم کے بڑے لوگ دیتے یہ تمام چیزیں چونکہ نہیں ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ایک انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے بنائے ہوئے مایار کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ کو ترک کر کے اپنا ایک مایار بنا لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو پرکنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے مایار پر پورا اترے وہ بہت بڑا اور جو اس کے مایار پر پورا نہ اترے اس کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے یہ غلط ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے جواب میں یہی انشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے یعنی نبوت عطا فرمائی ہے اور تمہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے اس سے بڑھ کر فضلت اور کیا ہو سکتی ہے گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی فضلت یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں تبلیغ دین کر بھی رہا ہوں تو اس میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے میرا مقصود تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنا ہے اس کی رحمت کے قریب لانا ہے اس کے عذاب سے تمہیں دور کرنا ہے اس لئے پھر آپ نے اشارت فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی مال کا اور اسی پہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے کہ حضرت نوع علیہ السلام نے تبلیغ دین بلکہ ہر نبی نے جو تبلیغ دین کی ہے وہ دنیاوی مادی فائدوں سے قطع نظر کی ہے کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی قوت برداش اتنا قلبی استغناء عطا فرمایا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس بات پر غور و تفکر کر لیا جائے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نگاہ کی وقوت عطا فرمائے کہ زمین اور آسمان کی خزانے آپ کو نظر آ جائیں آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر قسم کی نعمت آپ کے قدموں میں پہنچ جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس میں ہے کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں بے نیاز رہوں تو اللہ تعالی مجھے ان سے زیادہ بڑی نعمتیں اتا فرمائے گا اور ان سے زیادہ اس دنیا سے زیادہ بہتر جنت میں اپنے رحمت کے وقام میں عالی درجہ اتا فرمائے گا تو یقیناً پھر ہم بھی کبھی بھی ان خزانوں کو دیکھنے کے باوجود کبھی اس کے طرف مائل نہیں ہوں گے کیونکہ ان خزانوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس موجود خزانوں کا وہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اس یقین کی بنا پر ان موجودہ چیزوں کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اصل میں ہمیں یہ اس لئے دشوار محسوس ہوتا ہے کہ ہم مادہ پسند لوگ ہیں ہماری باطنی نگاہیں بلکل کام نہیں کرتی ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں پر اتنا قوی اعتماد نہیں ہوتا ہے اور ہم دنیاوی چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہیں اس لئے ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے اور اگر کوئی اس سے استغنا کرے بے نیازی کا اظہار کرے تو ہم اس پہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو دنیا کے دولت کی کوئی پروائی نہیں کر رہا تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ خزانے ہوتے ہیں وہ نگاہیں ہوتی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم معرفت رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں جمع ہو کر انہیں بالکل بے نیاز کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو انتوام دنیاوی جھنجٹوں سے دور رکھنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن بہرحال میں نے آپ کو ارس کیا تھا کہ اگر کوئی دنیا کی دولت اس لئے اپنے پاس رکھتا ہے دنیا کا مال و مطاع اس لئے اپنے قریب رکھتا ہے کہ میں حلال رزق اپنے پاس رکھ کر حرام سے بچوں گا لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہوں گا اس دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے مجھے وہ ذہنی سکون ملے گا جس کی بنا پر میں آسانی سے اور یکسوی سے اللہ تبارک و تعالی کے عبادات ادا کر سکوں گا اگر مال و مطاع میرے پاس ہوگا میں تو لوگوں کی مدد کروں گا لوگوں کے حقوق ادا کروں گا تو پھر یہ کوئی برا نہیں ہے یہ محمود ہے کثیر صحابے کرام علی مردمانے سے گزرے ہیں کہ جن کے پاس مولو دولت بہت زیادہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم دولت کو اپنے سے دور کرو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام باقیدہ بادشاہت آپ کے پاس رہی اور سلیمان علیہ السلام کے جیسے انشاءاللہ واقعہ کریں گے اللہ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری اعتبار سے آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا لیکن آپ خود اشارت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں لیکن سرکار نے فقر اختیاری اختیار فرمایا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ مال و مطع اپنے پاس جمع رکھتا ہے تو شریعت اس سے منا بھی نہیں کرتی اور اس کو بران نہیں کہتی ہے نہ اس کو دنیا دار کہنا چاہیے جیسے آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہوگی بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار تشریف لے گئے تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ بڑا متحرک ہے یعنی کاروبار کے سلسلے میں دو در بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو صحابہ کرام علی مردوان میں سے کسی نے کہا کہ کاش اس کی یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہوتی یعنی انہوں نے گمان کیا کہ یہ دنیا کے لیے بھاگا دوڑا پھر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے سمجھایا آپ نے شاید فرمایا کہ اگر اس کی کوشش یہ تمام کوشش اس لیے ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچے اپنے گھر والوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے اور رسک حلال کمائے اور اس سے لوگوں کا حق ادا کرے تو اس کی یہ تمام کوشش اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ہے اور اگر یہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ خوب پیسہ جمع کرے اس پہ فخر کرے تکبر کرے دوسروں کو گویا کہ نیچہ دکھائے تو اس کی یہ کوشش شیطان کے راستے میں ہے تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے کوشش کرنا سرکار نے سمجھا دیا کہ اگر خسن نیت کے ساتھ انسان اور سچے جذوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اور اس کے حلال کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو اگرچہ دنیا والے اس کو دنیا داری کہتے ہیں لیکن وہ دنیا داری نہیں عین دینداری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پہ عجر و ثواب کا ترتب ہوگا اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات زیادہ کمانے کو بولتے ہیں جی زیادہ کمانا اگر کوئی ایک آدمی ہے وہ ضرورت کے تحت ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے اس نے بتایا جی میں پار ٹائم جوب بھی کرتا ہوں تو بولتے ہیں تم تو دنیا کے پیچھے پڑ رہا ہو تم تو دنیا کے پاگل دیوانے ہو گئے ہو لیکن بھارت ہر ایک کی اپنے اپنے ضرورت ہوتی ہے تو اگر وہ رسک حلال کما رہا ہے اور اس رسک حلال کی برکت سے وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادات اچھے اندازے کر لیتا ہے اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بہت حد تک بچا لیتا ہے کیونکہ تنگدستی بعض وقت کفر تک پہنچا دیتی ہے تو پھر اس پر اس قسم کی تانہ ذنی قطعن غیر مناسب ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ دوسرے کو چھوڑیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنی نیت کو ہمیں سوارنا چاہیے اور درست طریقے سے آخرت کے تیاری کرنی چاہیے تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر بالفرض اور میں نے پچھلے پرگرام میں جسے آخر میں عرص کیا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہیں وہ اپنے واضح و نصیت کے پیسے طلب کرتے ہیں شرن جائز ہے فقہان باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے اسی طرح جیسے آئیمہ حضرات ہیں مسجد کے امام حضرات ہیں موزنین ہیں اسی طرح بچوں کی تعلیم کا سلسلہ قرآن پاک وغیرہ کا یہ باقاعدہ اگر اجرت تیہ کرتے ہیں تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے فقہان اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو اس طرح مالی لحاظ سے مستحکم کر کے ہم دین کا کام نہ لیں تو یقین اسی بات ہے کہ یہ مال کمانے کی طرف متوجہ ہوں گے کوئی نوکری کریں گے کوئی مطلب کاروبار کی طرف جائیں گے اور پھر اگر یہ سب عذر کو چلے گئے تو دین کا کام کیسے چلے گا پھر کون حافظ بنائے گا کون قرآن پڑھائے گا کون بچوں کو عالم دین بنائے گا کون واضح و نصیت کرے گا پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کا ٹائم آ گیا اور حضرت جو ہیں امام صاحب جو ہیں وہ تو بازار میں دکان کھولے بیٹھے ہوئے اور گاہ کھڑے ہوئے وہاں پہ تو وہ کیسے آکے بیچارے چھوڑ کر واضح و نصیت کریں گے تو پھر سارا دین کا نظام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا اس لئے فقہہ نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بے نیازی اپنے مقام پر وہ بالکل حق ہے لیکن اگر کوئی دوسرا واقعی صحیح نیت کے ساتھ دنیا کا یہ پیسہ کماتا ہے تو حقیقتاً یہ دنیا داری نہیں ہے اگر وہ اسے پیسہ حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ان اجریہ اللہ علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یعنی میں تمہیں اس بات کا مکلف تو نہیں بنا رہا ہوں کہ تم مجھے پیسے دو بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو وما انا بطورد الذین آمنو اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی ذات سے دور کرنے والا نہیں ہوں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ حقیر لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو اس میں ایک یہ مقصد بھی ان کا پوشیدہ تھا کہ ان کو آپ اپنے سے دور کریں لیکن حضرت انہوں علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے چکے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان لانے والا ہے مومن ہے متقی ہے پریزگار ہے اگر بظاہر اس کے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے کوپھٹے پرانے کپڑے پینے ہوئے ہیں اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی بالفرض نہیں ہے وہ اس مالدار سے کروڑوں گناہ بہتر ہے کہ جو ماد اللہ کفر میں مبتلا ہے یا کفر میں نہیں مسلمان ہے لیکن فسق و فجور میں لگا ہوا ہے اور اس نے حرام طریقے سے یہ آسائشیں جمع کر رکھی ہیں تو ہم بعض اوقات رشک بھری نگاہوں سے اس قسم کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایسی نگاہوں پر افسوسی کیا جا سکتا ہے کہ جو حرام کھا کھا کے موٹا تازہ ہو رہا ہو حرام کھا کھا کے غریبوں کو خون نچوڑ کر چوس کر اس نے اپنی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہوں اور وہ چمکیلی کار میں نکلتا ہو تو یہ سارے اس کے عیش دنیا تک رہیں گے مر کے تو دیکھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر اس کو انجام پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے غریبوں کے خون چوسنے اور اللہ تبارک و تعالی کی غریف سے بے خوف ہو کر کرائسس میں مبتلا ہو آخرت میں تو پھر جو ہمارے یہ بے وقوف قسم کے مسلمانوں کا ٹولہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بعض اوقات اپنی دینداری کو بھی مطلب ماد اللہ بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار کیا فائدہ ہوا ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں داڑی رکھی ہوئی ہے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی بہن سوچے کہ جی میں سب اللہ کی اطاعت کرتی ہوں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی تنگ دستی آ رہی ہے ہم سے اچھے تو یہ ہیں اس طرح کے بے وقوف لوگ بول دیتے ہیں اگر ان کو یہ انجام دکھا دیا جائے تو یہ پچاس بار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں شکرانہ دا کریں گے بلکہ کہیں گے کہ اللہ تعالی اس سے زیادہ تنگ دستی عطا فرما دے لیکن اس انجام سے محفوظ رکھنا تو اصل میں ہم لوگوں نے حقیقتا دین کو صحیح طریقہ سے سمجھا نہیں ہے ہم گہری نظر سے ہر چیز کو دیکھنے کے قائل نہیں ہیں سرسلی نگاہ ڈالتے ہیں فوری طور پر نتیجے مرتب کرتے ہیں اور ان نتائج کے سلسلے میں ہماری طبیعت فوراں مغلوب ہو جاتی ہے اور ہماری زبان سے نازبہ کلمات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ قطعان غیر مناسبے اس کا لحاظ رکھنا چاہئے آگے شاید فرمایا کہ اِنَّهُم مُلَاقُوا رَبِّهِم آپ نے حضرت نور علیہ السلام کا کلام چل رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ اپنے رفض ملاقات کا ملنے والے ہیں وَلَكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور لیکن میں تو تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں کہ جو جہالت میں مبتلا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلسل الٹی سیدھے حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے اس قسم کے کلمات کا عدہ کرنا کوئی بداخلاقی نہیں ہے جیسے یہ گناہگار ہیں فاسق ہیں فاضل ہیں کوئی شراب پیتا ہے تو جی شرابی ہے کوئی چرس پیتا ہے تو چرسی ہے کوئی چوریاں کرتا ہے تو اس کو چور کہنا کوئی بری بات نہیں ہے جیسے کہ قوم جہالت کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اعلانیاں مظاہرہ کر رہی تھی تو حضرت نور علیہ السلام نے انہیں جاہل فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قبول نہیں کر رہے ہو تو اس لئے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اگر یہ خدا رخاستہ بداخلاقی ہوتی تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن کی زینت کیوں بناتا دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام تو اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہیں ہر اچھی عادت ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بداخلاقی سے کوسو دور ہوتے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اعلانی طور پر خطا کر رہا ہو تو خطا کے مطابق اسے کسی لقب سے نوازہ جائے جیسے میں نے بتا ہے کہ کوئی شراب اعلانی طور پر پی رہا ہے تو یہ شرابی ہے چرس پی رہا ہے تو چرسی اسے کہہ دیا چور ہے تو چوری ہے چور کہہ دیا یا فرادیا ہے کوئی فراد کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو فرادیا ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی غیبت نہیں ہے چغلی نہیں ہے کیونکہ اعلانی طور پر وہ یہ خطا اور گناہ کر رہے ہیں اور یہ عین اخلاق کے مطابق ہے تو آپ نے ان کو اب آپ غور کریں کہ نوع علیہ السلام کی بینیازی دیکھئے اور اللہ تبارک و تعالی کے کتنی کرم نوازی کہ چند غربہ ایمان لے کر آئے ہیں جنہیں آپ کی قوم حقیر کہہ رہی ہیں اور بڑے بڑے سیٹ ایک طرف ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں میں ان کو خود سے دور نہیں کروں گا بلکہ تم جاہل ہو کہ تم ان کی صرف تنگ دستی پر نگاہ رکھے ہوئے ہو آخرت میں دیکھنا کہ ان کو اللہ تعالی کیا مقام عطا فرماتا ہے اور یہ ہمارے لئے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور باوجود کسرت گناہ کے باوجود حرام حلال کی تمیز کے بھول جانے کے مسلسل یہ محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں چاہے حقیقت نہ ہو کہ ہم پر اللہ تعالی کی بہت زیادہ عنایات ہیں اور پھر اس کی روشتی میں وہ دینداروں کے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں غریبوں کو بہت ہی معمولی سے سمجھتے ہیں اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں کوئی داڑی بھی ہے یعنی باشرہ ہے نماز پڑھتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تب بھی ان کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل معمولی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے کے ہمارے ساتھ رہنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں یہ بالکل غلط ہے دنیا بھی معلومتہ سب یہیں رہ جائے گا ہمارے جسم سے تو کپڑے تک اتار لیے جائیں گے کوئی سیٹھ آپ نے ایسا دیکھا ہے جس کو اس کے محل کے اندر دفنایا گیا ہو اس کی قبر وہاں بنا دی گئی ہو گھر والے بالکل پسند نہیں کرتے بولتے ہیں اٹھا کے پھیکو وہاں پر گھر بالکل صاف سترانا چاہیے کوئی کسی کی قبر اپنے گھر کے اندر نہیں بناتا ہے قبرستان میں سیٹھ صاحب چلے جائیں گے وہی کفن پہن کر جو ایک عام آدمی کفن پہن کے جاتا ہے اس وقت اس قسم کے دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بہت خطرناک ہوگا اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ کچھ رابطہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی رکھیے جو حقیقتاً آپ کو نیک لوگ محسوس ہوں باشرع ہوں دین کے راستے پہ چلنے والے ہوں ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی فہرس سے خارج کرتے چلے جانا اور اپنے اطراف میں صرف ان لوگوں کا رکھنا جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاکار قسم کے ہیں تکلف ہے بناوٹ ہے تصنع ہے دکھاوا ہے بڑکیں مارنا ہے بڑائیاں بیان کرنا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنے والے ہیں اور غلط طریقے سے مال کو جمع کرنے والے ہیں سب ہمارے اطراف میں بعض اوقات اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں دھوکہ ہے دنیا کا دھوکہ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا اور ہم اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں لیکن جو سچے لوگ ہیں کھرے لوگ ہیں صادق لوگ ہیں انہیں ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے معیار پر بعض اوقات پورے نہیں اتر رہے ہوتے لیکن سوچئے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا تو کیا یہ لوگ جو آج زندگی میں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں مرنے کے بعد ہوں گے بلکل نہیں تو اس لئے دینداروں کے طرف ہمارے اعلان بہت ضروری ہے اور کچھ لوگوں کو ایسے ہمیں ضرور ان سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پہ رہونے کی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بہک سکوں